بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے وزٹ کیا ہے کلیام شریف کا کلیام آوان بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ زیارتیں ہیں زیارتوں کا وزٹ کیا گئے ہم لوگ عورتیں بھی جا سکتی ہیں مرد بھی جا سکتے ہیں کوئی اس میں قید نہیں ہے جمرات کا دن تھا جی تو یہاں پہ ہمارا جانا ہوا رات کا ٹائم تھا رات ہو چکی تھی تقریباً عشاء سے ہم پہلے چلے گئے تھے عشاء سے پہلے تو اسلام کرنے گئے تھے یہاں زیارتیں ہیں بڑی مشہور زیارتیں ہیں یہاں پہ بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ میلا بھی لگتا ہے اونٹوں کا میلا اور کافی چیزیں ہیں کچھ مجھے صحیح طریقے سے ان کی معلومات نہیں ہیں اور میرے سے زیادہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کی معلومات زیادہ رکھتے ہوں گے میں شاید آپ کو زیادہ معلومات نہ دے سکوں لیکن بس میں آپ کو وزٹ کراؤں گی تو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جمرات کا دن ہے یہاں پہ قوالی بھی ہو رہی ہے یہاں پہ انتظام کیا جاتا ہے پورا قوالی کا لوگ آتے ہیں قوالی بھی سنتے ہیں اور ان کو پیسے بھی ایسے کرتے ہیں خوشی سے پیسے بھی دیتے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر وارتے ہیں اور لوگ آکے یہاں سلام دعا بھی کرتے ہیں سلام بھی کرتے ہیں یہ سارے نام میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو جو یہاں پہ دفن ہے ان کے نام باہر لکھے میں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جا رہی ہوں بہت سی یہاں پہ مشہور ہستیاں یہاں پہ دفن ہیں اور لوگ آتے ہیں ان کی یہاں پہ سلام کر رہے ہیں تو بس آپ سلام کی حد تک آپ کر سکتے ہیں باقی آپ کو سجدہ آپ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جو ہے وہ ہمارے سلام میں نہیں ہے ہم صرف سر جھکا سکتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑے لکھے ہونے کے باوجود بھی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں تو ان کو آپ جتنا بھی سمجھائیں گے وہ نہیں سمجھتے لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں لیکن کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں اور اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں یہ آپ دیکھتے جائے کیسے لوگ اندر جا رہے ہیں اور کیسے لوگ سلام کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ فیصلہ خود کرئے گا کیونکہ یہ مردوں کا ایریا ہے یہاں عورتیں نہیں جاتی عورتوں کا ایریا الگ ہوتا ہے جوتے آپ باہر ہی اتارتے ہیں اور جوتے ایک بندہ ہے وہ رکھتا ہے اور وہ آپ کو پھر اس کے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں جوتوں کے یہ جی کلیام اوان کلیام شریف بابا فضل شاہ کلیامی اکثر آپ نے گاڑیوں کے پیچھے سزوکیوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہوگا بابا فضل شاہ کلیامی تو وہ بھی یہاں پہ دفن ہیں لوگ آتے ہیں اس لیے دیکھیں جی یہ پیار کر رہے ہیں اسلام کر رہے ہیں اب یہ صحیح ہے غلط ہے یہ فیصلہ میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے میرا صرف کام ہے ویڈیو بنا کے آپ کو دکھانا آپ کو بتانا جہاں جہاں میں جاتی ہوں اچھی جگہ جو مجھے نظر آتی ہے معلوماتی جگہ میں کوشش کرتی ہوں وہ میں ویڈیو بنا کے آپ کو ضرور دکھاؤں تو یہ حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان ٹھیک ہے جی میری سمجھ میں تو یہی نام آ رہا ہے اگر کوئی غلطی ہو تو معذرت چاہتی ہوں تو یہاں پہ بھی آپ آ کے اسلام کر سکتے ہیں اسلام کریں اور جیسے بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں اگر آپ یہاں پہ بوسہ دینا اجازت ہے اور اسلام میں ہے تو آپ دے سکتے ہیں مجھے اتنا نہیں پتا اسلام کا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر سر جھکانا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے آگے اس کے علاوہ آپ سر نہ کہیں جھکائیں ہاں آپ ان کے لئے دعا کریں یہاں آ کے ان کے لئے دعا کریں سب کچھ کریں دیکھیں یہاں کی چیزیں دیکھیں باقی آپ سر نہ جھکائیں سجدہ صرف اللہ کی ذات کے آگے کریں تو یہ جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں دفن ہیں یہاں لوگ آتے ہیں یہاں بہت بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں اس دربار میں آگے پیچھے یہاں گدی نشین بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے پرانے پرانے پہلے ان کے باپ ہوتے ہیں پھر ان کے بچے ہوتے ہیں پھر آگے سے بھی ان کے بچے بیٹھتے ہیں تو یہ نسل چلتی آتی ہے تو یہ دیکھیں اندر کی خوبصورتی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنی خوبصورتی ہے اندر کتنی اچھی طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے تو بس میرا کام تھا آپ کو ایک وزٹ کرانا وہ میں آپ کو قرار رہی ہوں باقی میری کسی بات کو آپ وہ نہ کریے گا میرا کام تھا یہاں آکے صرف دیکھنا کیونکہ یہ بڑی مشہور زیارتیں ہیں تو میں نے بھی یہاں آکے وزٹ کیا ہے دیکھا ہے تو میں نے کہا چلے آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو آپ بھی دیکھیں اور یہاں لوگ آکے ویڈیو بھی بناتے ہیں یہاں بڑی خوبصورتی چیزیں ہیں بڑی پیاری چیزیں اندر آئیں گے تو آپ کو یہ خوبصورتی بہت اچھی لگے گی دیواروں پہ بڑا اچھا کام ہوا ہوئے ہیں اور زمین بہت ہی پیاری ٹائلوں سے سجی ہوئی ہے اور بڑی اچھی طریقے سے خوبصورتی سے سجایا گیا یہ عورتوں کی جگہ ہے عورتیں یہاں سے جاتی ہیں اور سلام کرتی ہیں تو آپ بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ وزٹ کریں یہاں پہ آکے دیکھیں یہاں پہ خوبصورتی یہاں پہ بہت سے اکثر سنا گیا ہے کہ کسی کو سامپ کاٹ جائے تو وہ بھی ایسی ہی کوئی جگہ ہے وہاں آکے تو وہ مطلب کرے تو وہ سامپ جو ہے اس کا زہر نکل جاتا ہے یا جو بھی ہے میں نے ویسے کبھی کیا نہیں یہ صرف میں نے سنی ہے یہ بات تو میں اب اس کے بارے میں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتی میرے ساتھ کبھی یہ تجربہ نہیں ہوا لیکن سنی سنائی بات میں نے آپ کو بتائی ہے اور کچھ لوگ اس پہ مطلب یقین بھی کرتے ہیں اور واقعی کہتے ہیں کہ واقعی یہ چیز صحیح ہے اور یہ دیکھیں کوالی ہو رہی ہے کوالی کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ لوگ ان کو خوشی سے پیسے بھی دے رہے ہیں آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں پیسے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو آپ ان کو دے دے سکتے ہیں یہ ان کی محنت ہے ان کی مطلب ایک وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں کہ روزگار کے لیے آئے ہیں یہ ان کا ایک مطلب ہے جمعیرات کے دن سپیشل کوالی ہوتی ہے جمعیرات کے دن صرف ہوتی ہے یہاں پہ تو پیسے دینے کی بات جب آتی ہے نا تو وہ آپ کا اپنا دل ہوتا ہے آپ کا دل کرے تو دے نہیں تو نہ دے وہ آپ سے مانگتے نہیں ہیں تو یہ سارے جو جو دفن ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں آپ دیکھتے جائیں تو بچے بھی ساتھ تھے کچھ تانیاں بھی کر رہے تھے بچے لیکن وہاں پہ زیادہ مطلب آپ تانیاں نہ کریں کیونکہ بڑی خاموش جگہ ہوتی ہے اور بس دعا کریں ان کے لیے اور آ جائیں تو یہ دیکھیں نا ٹائلیں کتنی پیاری زمین کتنی پیاری لگ رہی ہے سائیڈیں بھی کتنی پیاری اسے جائی گئی ہیں ہر چیز جو جو بندہ دفن ہے اس کا نام اس کا ہر چیز لکھی گئی ہے وہاں پہ تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا دربار ہے یہاں پہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اسلام کرنے تو باقی یہ ساری اندر باہر کی جگہ ہے جہاں سے آپ دج جاتے ہیں اور کافی بڑا ایریہ ہے اور بڑی خوبصورتی سے اس کو سجایا گیا ہے تو یہ ہمارا جانا ہوا یہاں پہ تو بچوں کے ساتھ بڑے بھی تھے ہمارے چھوٹے بچے بھی تھے تو ہم لوگوں نے یہاں آکے تھوڑا چیزیں بھی دیکھنی تھی کچھ ہمیں معلومات تھی کچھ ہم نے دیکھنا تھا اسلام کیا ہم نے تو اچھا خاصا یعنی کہ نالج میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے یہاں آپ آ سکتے ہیں بچوں کو لے کے بڑوں کو لے کے تو آپ آ کے اسلام کر سکتے ہیں تو یہ جی ساری جگہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جا رہی ہوں تو دیکھتے جائیں ما شاء اللہ سے خوبصورت کافی ایریہ ہے یہ اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی یہی انتظام ہے بیٹے ہیں لوگ کوالی سن رہے ہیں تو انجوائے کر رہے ہیں جمعرات کو سپیشل ہوتی ہے کوالی یہاں پہ تو یہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں یہاں آ کے کبھی آپ کا دل کرے تو آپ جمعرات کے دینی آئیے گا اور یہ کلیاموان جگہ ہے وہاں پہ یہ دربار ہے تو یہاں پہ میلا بھی لگتا ہے مختلف قسم کے میلے لگتے ہیں اور باہر کی طرف چھوٹے چھوٹے سٹال سے لگتے ہیں وہاں پہ مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور یہ کوئی خاص قسم کے دن ہوتے ہیں ان کے جب یہ میلے لگتے ہیں وہ آپ یہاں آ کے معلومات لے سکتے ہیں ان میلوں میں آ کے بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں بہت سی چیزیں چھوٹی موٹی ملتی ہیں اور بہت سی دیکھنے کو بھی ملتی ہیں اور بہت سی کھانے کو بھی ملتی ہیں تو گوہ کے حساب سے وہاں کے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جب ایسا تیوار آتا ہے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اور میلے کو انجوائے کرتے ہیں تو میں بھی ایک ویلوگ بنایا آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ بھی آئیں اور میرے ویلوگ کو دیکھ کے آئیں یا ویسے بھی کئی لوگ تو میرے ویلوگ کو دیکھ کے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کہاں پہ ہے کچھ لوگ تو آ بھی چکے ہوں گے یہاں پہ تو یہاں پہ آ کے دیکھنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آپ آ سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ بہت زیادہ اسلام کے ساتھ تو ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ رجعان ہوتا ہے تو میرا بھی ہے لیکن مجھے پھر بھی اتنی ملومات نہیں ہیں میرا ویزیٹ ادھر بہت کام ہوا ہے تو آج کی ویڈیو کیسے لگی آج کا ویلوگ ضرور بتائیے گا اجازہ دیجئے اللہ حافظ